ہمیں یہ سوچے اگر وہ بھی کلمہ پڑے گا پھر وہ بھی جنت میں آ جائے گا تو پھر جنت کم پڑ جائے گی اچھی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے آخری جو جنتی داخل ہوگا بہت بڑی جو جگہ ہے وہ آخری جنتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جگہ ہی کوئی کمی نہیں ہے تو ہم سیلفش نہیں ہو سکتے کہ چلو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں صرف فائدہ میں اٹھاؤں گا نہیں ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے اچھا مسلمان جو دوسروں کے لئے بھی خیر چاہتا ہے جب ہم کو خیر مل گیا اچھا راستہ مل گیا تو ہم دوسروں کو بھی راستہ بتائیں سوری آل عمران سو امبر تین کے اعتمد سو دس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خیر امت ہو خیر امت کا مطلب ہی ہے لوگوں کے فائدے کی بات کرنا ہے تم کو تم سلفش نہیں ہو سکتے خالے اپنے فائدے کی بات کرو اپنے جنت حاصل کرنے کی جہنم سے بچنے کی نہیں سب کو جہنم سے بچانے کی